انرجی سٹورڈ ہی نا کپیسٹر کپیسٹر میں انرجی کیسے سٹور ہوتی ہے کس جگہ پر سٹور ہوتی ہے کس فار میں ہوتی ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے تو کپیسٹر جب ہم کسی بیٹری کے ساتھ لگاتے ہیں اس طرح ایک کپیسٹر کو بیٹری کے ساتھ لگائیں آپ دیکھیں کہ شروع میں جیسے بیٹری کے ساتھ کپیسٹر کو لگایا جاتا ہے تو اس کے درمیان پوٹینشل زیرو ہوتا ہے انیشل پوٹینشل زیرو ہوتا ہے پوٹینشل ڈیفرنس نہیں ہوتا پلیٹس کے درمیان لیکن جب ہم بیٹری اپلائی کرتے ہیں تو ایستہ ایستہ اس کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس بڑھنے لگ جاتا ہے تو ایوریج پوٹینشل ڈیفرنس ہم یہاں پہ معلوم کریں گے ایوریج پوٹینشل ڈیفرنس بیٹوین دا پلیٹس آپ کے کپیسٹر یعنی پوٹینشل ڈیفرنس جو ہے یہ انیشل پوٹینشل ڈیفرنس ہے پلس فینل پوٹینشل ڈیفرنس ہے ڈیوائیڈر بائی ٹو انیشل پوٹینشل ڈیفرنس جو ہے وہ 0 ہوتا ہے اور فینل کو ہم کہہ دیتے ہیں V ہے تو پوٹینشل ڈیفرنس جو پلیٹس کے درمیان کریئٹ ہوگا وہ V بائی 2 ہے V بائی 2 اب ہمارے پاس جو انرجی کا فارمولہ ہے یہ ہم پہلے پار چکے ہیں وارک ڈن پوٹینشل ڈیفرنس کیا ہوتا ہے کہ یہ وارک ڈن پارزونیٹ چارج ہوتا ہے ایک چارج پر جو وارک کیا جاتا ہے پوٹینشل ڈیفرنس اسی وارک ڈن کو انرجی ہی کہا جاتا ہے تو یہ وارک ڈن ایزا پوٹینشل انرجی اس چارج پر سٹور ہو جاتا ہے جن کے بیٹری جو کام کرے گی ایک چارج کو دوسری جگہ لے جانے کے لیے انرجی پروائیڈ کرے گی وہ انرجی ایزا پوٹینشل انرجی سٹور ہو جاتی ہے کیپیسٹر کی پلیٹس کے درمیان ہم اس انرجی کا فارمولا لکھ سکتے ہیں پوٹینشل انرجی سٹورڈ چارج یہ کیو ڈیلٹا وی یہ فارمولا انرجی کا ہوتا ہے کیو ڈیلٹا وی کیونکہ ڈیلٹا وی جہاں پہ پوٹینشل ڈیفرنس ہے کیو جو ہے وہ چارج ہے وہ جہاں کیو چونکہ ہم کیپیٹل استعمال کر رہے ہیں یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پوٹینشل انرجی کا فارمولا ہمارے پاس ہے کیو ڈیلٹا وی تو اس میں ہم پوٹینشل کی ویلیو درج کر دیتے ہیں کیو پوٹینشل ڈیفرنس جو ہے وہ ہے v by 2 is equal to half q v جبکہ q جو ہے وہ ہم جانتے ہیں q is equal to c v یہ درج کر دیں اس میں پوٹینشل نرجی is equal to half q کی جگہ c v اور آگے جو ہے v ویسے رہ جائے گا یہ ہو جائے گا half c v square ویجن نمبر وان کہہ دیں یہ ہے انرجی stored in a capacitor تو یہ دیکھنے کے لیے یہ انرجی کہاں پہ store ہوئی ہے کیا یہ positive plate پر انرجی stored ہے یا negative plate پر یہ انرجی stored ہے یا کس جگہ پر انرجی stored ہے تو اس فارمولے کو اس relation کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اسے electric feed کی صورت میں لے کر آئیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم نے potential کا فارمولہ بھی درج کرنا ہے اور اس میں ہم نے capacitance کا فارمولہ درج کرنا ہے پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ انرجی capacitor کی کس plate پر deposit ہوتی ہے کس plate پر store ہوتی ہے جا کس جگہ پر ہوتی ہے وہ اس فارمولے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ہم یہ فارمولہ پڑھ چکے ہیں e is equal to v over d this implies v کی value نکالیں v is equal to e d ٹھیک ہے اور ایک capacitance کا فارمولہ ابھی ہم نے پڑھا ہے is equal to a epsilon not epsilon r divided by d اب یہ دونوں values a value اور b value یہ equation number one میں put کریں تو ہمیں کیا حاصل ہوگا equation number one میں put کریں تو یہ equation number one energy ہے ٹھیک ہے energy is equal to half c کی جگہ ہم یہ put کریں گے a epsilon not epsilon r divided by d اور اس کے بعد v square v square کی جگہ یہ value put کریں گے e d square تو اس کو simplify کریں half a epsilon not epsilon r divided by d into e square d square ٹھیک ہے یہ ایک d اس سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس آئے گا half a epsilon not epsilon r e square بلکہ اس a کو d کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں a d ٹھیک ہے یہاں پر لے آتے ہیں half epsilon not epsilon r e square into a d اب یہ ہے energy stored in a capacitor energy stored in a capacitor جو فارمولہ ہمارے پاس آئے ہیں energy stored in a capacitor is equal to half and a epsilon not epsilon r e square a d اب جہاں سے میں پتہ چل رہے ہیں کہ energy کس فارم میں ہے اور کس جگہ پر ہے energy stored is in the farm of electric field ٹھیک electric field کی صورت میں یہ energy stored ہے e square get directly proportional ہے اور دوسرا a d a d سے مراد a سے area of the plates d ہے distance between the plates اب area into distance یہ volume ہے volume یعنی capacitor کے volume capacitor کے درمیان جو ہے جہاں پر یہ energy stored ہے in the farm of electric field electric field کی صورت میں capacitor کے درمیان volume میں اس کے حجم میں یہ چیز energy stored ہے in the farm of electric field intensity اس کے ساتھ ایک اور definition ہے چھوٹی سی energy density سے کیا مراد ہے energy density سے مراد ہے energy par unit volume energy par unit volume is called energy density energy density is equal to energy par unit volume energy stored par unit volume تو جہاں سے ہم نکال سکتے ہیں energy density is equal to energy par unit volume یہ energy ہے ہمارے پاس half epsilon nought epsilon r e square into a d volume سے divide کرنے a d a d c d volume ہے یہ cancel ہو جائے گا تو energy density آجائے half epsilon nought epsilon r e square par mule یہ دو par mule ہم نے پڑ لی ہیں energy density کا بھی اور یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ energy positive negative plate پر store نہیں ہوتی charging and discharging of capacitor capacitor کس طرح charge ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ایک سرکر ڈائیگرام ہے جس میں capacitor ایک resistor کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اسے ہم نے ایک battery کے ساتھ لگا دیا ہے جس کا voltage potential difference V کے برابر ہے جہاں پہ ایک switch لگا ہوا ہے ہم اس switch کو close کر جیسے جیسے ہم اس طرح close کریں گے یہ تین terminal اس کے A B اور C terminal جب A اور B کو ہم جوڑ دیتے آپ میں switch close ہو جاتا ہے یہ circuit ہمارا complete ہو جاتا ہے اور battery resistor کے طرح capacitor کو charge کرنا شروع کر دیتی ہے capacitor immediately charge نہیں ہو جاتا بلکہ charging میں یہ time لیتا ہے اس RC circuit میں battery capacitor کو charge کرنا شروع کر دیتی ہے اور ایک time آتا ہے capacitor fully charge ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کا equilibrium charge Q 0 deposit ہو جاتا capacitor کی plates پر یعنی کہ اس صورت میں جو circuit ہے ہمارا اس طرح ہے اس طرح complete ہو کرانٹ پروائیڈ کر رہی ہے اور یہ circuit میں current اس طرح flow کر رہے اور capacitor charge ہو جاتا ہے تو charging جو capacitor کی ہے یہ depend کرتی ہے time constant پر کہ ایک capacitor کا time constant ہی circuit کا کتنا ہے time constant جو ہے وہ rc factor کے برابر ہے product of r and c is called time constant اسے time constant کہا جاتے ہیں capacitor کی charging اور discharging دونوں time constant پر depend کرتے ہیں کرتے ہیں time constant اس کو ہم کیسے define کرتے ہیں یہ وہ time ہے جتنے time میں 63% equilibrium charge کا capacitor کی plates پر deposit ہو جاتا ہے on time during which jah لیکھ دیتا ہوں definition the time during which 63% of equilibrium charge Q0 یہ equilibrium charge ہے the time during which 63% of Q0 is deposited on the plates کہ جتنے time میں 63% of Q0 charge ہوتا ہے deposit ہوتا ہے capacitor کے plates پر charge اسے time constant کہا جاتا ہے تو یہ different capacitor کے لیے time constant different ہوتا ہے جنگی یہ product ہے R اور C کا R سے مراد resistance ہے C سے مراد capacitance اور اس کے unit بھی time والے ہیں ٹھیک ہے اس کے end پر دیکھیں گے unit کیا بنتے ہیں time والے unit ہیں یعنی کہ جس time کے دوران 63% of Q0 جا ہم اس 0.63 Q0 جب یہ 0.63 Q0 charge capacitor کے plates پر آ جاتا ہے اس time کو time constant کہا جاتے ہیں اب جس capacitor کا time constant جتنا کم ہوگا وہ اتنا جلدی charge ہو جائے گا اور جس کا time constant زیادہ ہوگا وہ دیر سے charge ہوگا بس بس جہاں پر ہم بناتے ہیں graph دو capacitor کے درمیان یہ ہمارا 0 point ہے اور یہ graph ہے time constant اور charge کے درمیان یہاں پر time ہے x axis پر y axis پر charge ہے Q ٹھیک ہے اس side پر ایک capacitor ہے جس کا graph اس طرح ہے اور ایک capacitor ہے جس کا graph اس طرح ہے یہ چارج ہے equilibrium charge یہ Q not charge ہے cv not یہ potential ڈیفرنس جو ہے اس کو v not سے جائے گئے cv not یہ ہمارے پاس total charge ہے جو capacitor پر store cv یہ دو گ ایک large rc کے لیے ایک small rc کے لیے یہ graph ہے large rc large rc time constant زیادہ ہے rc factor product زیادہ ہے اور یہ جو ہے یہ ہے small rc کے لیے small rc اور یہاں پر ہے یہ ہے یہ line ہے 63% یعنی 0.6 3 q not equilibrium charge 0.63 time یہ time constant جس کا time constant زیادہ ہوگا تو زیادہ دیر سے charge ہوگا اور جس کا time constant کام ہوگا وہ جلدی charge ہوگا اب یہ دیکھیں کہ پہلا capacitor اس کے لئے یہ time ہے یہ اتنے time میں یہ تھوڑا سا time ہے اس پر equilibrium charge آ جاتا ہے یہ equilibrium charge ہے اور یہ time جہاں پر ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی فرض کریں یہ 1 second ہے 2 second 3 second 4 second 5 second اور یہ 6 second یعنی time جو ہے و second میں اور charge جو ہے و cool میں ہوتا ہے یہ پہلے ہی second میں سمال RC والا جو capacitor ہے جس کا product RC سمال ہے جس combination کا وہ 1 second میں ہی اس پر 63% charge آ جاتا ہے ٹھیک اس کا مطلب یہ کہ جلدی charge ہو جائے اور یہ دیکھیں جہاں پر یہ fully charge ہو رہا ہے یہ Q not اس جگہ پر پہنچ کر اس پر charge آ گیا ہے یعنی کہ تقریبا 4 second میں یا 4.5 second تک 4.5 second جہاں پر بنے quillibrium charge آ رہا ہے اس time پر اور یہ time دیکھیں 1 2 اور 2.5 یعنی کہ یہ 2.5 second میں اس پر 63% of q not آ جاتا ہے یا 0.63 q not q not charge اس پر آتا ہے کتنے time میں 2.5 second اور یہ charge کتنی دیر میں ہو رہا ہے یہ جہاں پہ جا کے charge ہو رہا ہے یہ fully charge جہاں پر ہو رہا ہے یعنی کہ 6 second میں یہ 6 second میں charge ہو رہا ہے جس کا rc large ہے اور جس کا rc سموال ہے وہ 3.5 4.5 میں جہاں پر 4.5 second بنتے ہیں ٹھیک 4.5 second میں یہ charge ہو رہا تو time constant پر capacitor کی charging اور discharging depend کرتی ہے جس کا time constant کم ہے وہ کم time میں charge ہو جائے گا جنگ جلدی charge ہو جائے گا اور جس کا time constant زیادہ ہے وہ زیادہ دیر سے charge ہوگا زیادہ time میں charge ہوگا بات سمجھا گئی capacitor کی charging and discharging depends time constant time constant سمجھا ہے کم ہے تو کم time میں charge ہو جائے گا جلدی charge ہو جائے اور time constant زیادہ ہے تو زیادہ time میں charge ہوگا یعنی کہ اس میں time زیادہ لگ سکتا ہے یہ دیر سے charge ہوگا یہ charging of a capacitor charging کے لئے جس کا rc factor جلدی charge ہو رہا ہے اور جس کا rc factor زیادہ ہے وہ دیر سے charge ہو رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں discharging آپ ہے capacitor پہلے دیکھیں یہ جو circuit diagram بنی ہوئی ہے جب ہم نے a کو b سے ملائے ہے تو capacitor جو ہے وہ چارج ہو رہا ہے اور یہ current کے direction ہے چارج اس کو discharging کرتے ہیں کہ capacitor کو battery disconnect کر دیتے ہیں یہ دیکھیں a اور b کے مسج کو ہم آف کر دیتے ہیں اور sig کو a کو c کے ساتھ ملا دیتے ہیں جیسے a c کے ساتھ ملیں گے تو battery disconnect ہو جائے گی اور یہ سرکر جو ہے وہ آن ہو جائے گا اور اس میں دیکھیں یہ capacitor کی positive side تھی یہ negative کیوں بیٹری نے اس کو اس طرح charge کیا اب capacitor discharge ہونا شروع ہو جائے گا جنگ positive سے negative کے طرف اس طرح میں کران فلو کرے گا یہ اوپر والے اس سرکر میں اب battery disconnected ہے بیٹری کا تعلق نہیں ہے یہ resistor کے درور discharge ہو رہا ہے جہاں سے positive charge ایسے آنا شروع ہوگا اور negative طرف ایسے جائے گا تو یہ ہے discharging آپ capacitor کی جو discharging ہے یہ بھی time constant پر depend پر جتنا time constant کم ہوگا capacitor جلدی discharging ہوگا جتنا time constant زیادہ ہوگا capacitor اتنی دیر سے discharging ہوگا اس کا جو graph ہے وہ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس وہ time access ہے اور charge کے لیے یہ time ہے second میں اور یہاں پر charge ہے کولم میں اور یہ جہاں پر تھا q not charge q not is equal to c v not ٹھیک ہے capacitor جو ہے یہاں پر 4 تھے fully charge تھے جن پر charge c v not کے برابر تھا اب یہ capacitor جو discharge ہو رہے ہیں ایک capacitor جو discharge ہوتا ہے اس طرح ٹھیک ہے اور ایک دوسرا capacitor جو discharge ہوتا ہے اس کا discharging کی line یہ والی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جس کا rc سمال ہے وہ جلدی discharge ہو رہے ہیں جس کا rc زیادہ ہے وہ دیر سے discharge ہوتا ہے یہ ہے large rc والا large rc اور یہ جو ہے یہ ہے small rc ٹائم constant جس کا سمال ہے وہ جلدی discharge ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ fully charge جیسے ہی یہ سرکٹ ہم نے بنایا ہے بیٹری کو disconnect کیا ہے ایک اور سی کے رہے جب اس کا small rc ہے 4 second میں discharge ہو گیا اور جس کا large rc ہے وہ 7 second میں یہاں پہ آکے discharge ہو رہا ہے یعنی کہ 7 second کا جس کا rc large ہے تو وہ dis charging میں بھی زیادہ time لگا رہا ہے جس کا rc factor small ہے وہ dis charging میں کام time لگا رہے یہ graph بھی آپ لوگ انہیں جان رکھ رکھ رہے تو charging اور dis charging یہ time constant پر depend کرتی ہے اور time constant ہے یہ unit second والے ہوتے ہیں time والے unit ہوتے ہیں اور یہ short question بھی آ جاتا ہے بعض وقت show that rc has the unit of second اس کا unit ہے second کے برابر ہوتے ہم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ rc time کے برابر کس طرح ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ clear ہو گیا ہوگا charging and discharging of capacitor depends upon time constant time constant product rc rc کے لیے نکالتے ہیں rc کس طرح time کے برابر ہے دیکھیں ہم کس طرح اس درج کرنی ہے اور پھر یہ آ جائے گا کہ t کے برابر ہے پہلے ہم rc value نکالتے rc value ہم جہاں سے نکالتے v is equal to ir یہ فارمولہ r is equal to v over i but i is equal to q divided by t q over t یہ i کی value ہے لہٰذا r is equal to v divider by q divider by t تو جہاں سے r کی value آجائے v into t over q اسے ایکویجن one کہہ دیں جہاں پہ اسی طرح c کی value ہم نکالتے ہیں c کی value نکالنے کے لیے ہم کپیسٹنس والا فارمولہ استعمال کرتے ہیں q is equal to c v q اور v اسے دوسری equation کہہ دیں اب یہ پہلی اور دوسری equation جہاں پہ درج کر دیں r کی جگہ ہم لکھیں v into t divided by q from equation one اور c کی value ہم equation two سے لکھیں into q over v اب اس میں دیکھیں جو چیزیں cancel ہوت ہو رہے ہیں انہیں cancel کر دیں v v cancel q q کے ساتھ cancel تو ہمارے پاس یہ t آ رہا ہے r c is equal to t جہاں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے r c time constant ہے اور اس کے unit بھی time والے ہی ہیں جو second ہوتے ہیں یعنی کہ ہم کہہ سکتے r کے unit ہوتے ہیں o hum ٹھیک ہے اور capacitance کے unit ہوتے ہیں fared ٹھیک ہے اور hum into fared is equal to second یہ second کے پرابر آجاتا ہے یہ آپ حال کر دیکھ لیں ٹھیک ہے hum کی value درج کریں گے جہاں سے آپ hum کی unit جہاں سے لکھ دیں جنگے volt into second divided by coulomb ٹھیک ہے اور c unit fared کے unit جہاں سے لکھ دیں coulomb divided by volt وہ درج کریں گے تو یہ second کے پرابر آجائے گا لہٰذا یہ short question کے طور پر آم طور پر آجاتا ہے آج ہمارا یہ chapter number 12 electrostatics end ہو گیا ہے تو next chapter جو ہے وہ start کریں گے انشاءاللہ current electricity Thank you so much